تو آج بیسیتِ استاد، بیسیتِ والد، بیسیتِ ماں کے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسا درس دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے کل ہمارے معاشرے کا بہترین فرد بن سکے یہاں پر میں مریمہ بات کر رہی تھی تو میں نے سر نیچے کر لیا میں بھی چار بچوں کا باپ ہوں میں بھی گھر میں سختی کرتا ہوں جب انہوں نے بات کی مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ جی وہ اگر کسی ٹیچر نے بچے پر سختی کر دیا ہے تو ماں باپ نے اعتراض کیا اعتراض کرنا آپ کا حق ہے لیکن کیا آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس ٹیچر نے اس بچے کو مارا کیوں کیا اس ٹیچر کے اس کے ساتھ زمین سانجھی تھی کیا ان کا کوئی جو ہے قتل کا کیس تھا کیا ان کا کوئی اور معاملہ تھا معاملہ کیا ہونا ہے میں آپ کو حلفن کہہ سکتا ہوں کہ بچے نے کام نہیں کیا ہوگا ٹیچر نے مارا ہوگا بچے نے برتمیزی کی ہوگی ٹیچر نے سختی کی ہوگی میرے سکول میں اکثر والدین مجھ سے شکایت کرتے ہیں میں نے وہاں پر بھی یہ بات کوٹ کی تھی میں آپ لوگوں کو بھی حوالہ دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ہمیں ویسے بات بتائی جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن جب ہمیں انگریز قوم کا حوالہ دیا جاتا ہے جب ہمیں یورپ کی مثال دی جاتی ہے ہمیں بات فوراں سمجھا جاتی ہے ہمیں آج یہ معذرت کے ساتھ ہمیں اسلام کا بتایا جائے ہمیں دین کا بتایا جائے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی میم نے اگر بچے کو مارا ٹیچر نے مارا یا جس نے بھی مارا میں آپ کو اس کی ایک توجیح بیان کرتا ہوں کہ یہ کیوں سختی کی جاتی ہے میں نے اپنے سکول میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ جاپان میں ایک بار ایسے ہوا کہ جاپان کے سائلوں پر سمندر میں مچھلی ختم ہو گئی تو جو وہ مچھے رہے تھے ان کو مچھلی پکڑنے کے لیے تھوڑا سا آگے جانا پڑا سمندر کے بیچ میں وہ روزانہ آہستہ آہستہ سفر آگے کرتے گئے کرتے کرتے جاپان کے سائلوں سے مچھلی بہت زیادہ دور ہو گئی اب جب وہ سمندر کے بیچ میں جا کر وہاں سے مچھلی پکڑتے تھے اس کو جب سائل پر لاتے تھے وہ مچھلی بدبودار ہو چکی ہوتی تھی اور اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا تھا تو انہوں نے سوچا اس پانی میں ڈالیں گے ہماری مچھلیاں سائل تک پہنچنے تک تازی رہیں گی ہم انہیں استعمال کر لیں گے ہمارا ذائقہ اچھا رہے گا اب انہوں نے مچھلیاں پکڑی ان مچھلیوں کو لے کر وہ سائل پر پہنچے لیکن کیونکہ وہ پانی ایک تو کھلے پانی کی مچھلی تھی اب وہ بند پانی میں آگئی تو اس میں سے کچھ مچھلیاں زندہ پہنچیں کچھ نیم مردہ پہنچیں کچھ مردہ ہو گئیں وہاں پر بھی ان کے مسئلے کا حل نہ ہوا پھر انہوں نے کیا کیا کہ کسی سیانے نے انہیں بتایا کہ آپ اس طرح کریں کہ جب اس حوز میں مچھلی کو ڈالتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ ایک شارک مچھلی بھی اس حوز میں ڈال دیں اب شارک مچھلی کا سب کو پتا ہے کہ وہ باقی مچھلیوں کو کھاتی ہے اب جب انہوں نے مچھلیاں حوز میں ڈال دیں اور ایک شارک مچھلی انہوں نے اس حوز میں ڈال دی اب شارک مچھلی باقی مچھلیوں کو کھانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی اور وہ مچھلیاں چھوٹے سے حوز میں لگاتار سرکل دائرے میں گھونتی رہیں جہاز سائل پر پہنچ گیا شارک مچھلی نے کوئی ایک عاد مچھلی تو کھائی ہوگی یا کسی کو زخمی کیا ہوگا لیکن وہ مچھلیاں جب سائل پر پہنچی تو وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے ترو تازہ اور بالکل تازہ تھی نہ ان کے ذائقے میں فرق آیا نہ کچھ اور جس طریقے سے ایک مچھلی کے حوز میں ہمیں ایک شارک کی ضرورت پڑی کہ وہ شارک ان مچھلیوں کو حرکت میں رکھے اسی طریقے ہمیں سکول میں ایک عاد ایسی شارک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بچوں کو ایکٹیو رکھے تو میرے